السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین اکرام آج تاریخ ہے پندرہ اغسط اس طرح آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے چوہتر سال ہو گئے اور آج ہم انتہائی خوشی کے ساتھ اس ماحول میں بھی اس کرونا وائرس یہ ملک بیماری کے ماحول میں بھی چوہترما یوم آزادی منا رہے ہیں اس موقع پر جشن یوم آزادی آپ تمام حضرات کو مبارک ہو آئیے اس موقع پر جس وقت نفرت کی بازار ہر طرف گرم ہے دیکھیں کہ آزادی میں اور آزادی کے لیے اور اس ملک سے محبت کے لیے اردو نے کیا کر رکھا ہے جبکہ اردو کو صفحہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو غیر زبان قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اردو کے چند آشار آپ کے خدمت میں حاضر ہیں لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے پچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی شہیدوں کے لہو کی وجہ سے ہی ملک آزاد ہے انہوں نے قرمانے دی اپنے کھون بہایا ہے تب جا کر یہ ہمیں آزادیں ملی ہے لیکن اس ملک آزاد ملک کو بھی آج ہم غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر سیکٹر سے ہر شعبے سے کچھ نہ کچھ چیزیں بیٹھنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئیے اگلا شیر دیکھتے ہیں وطن کی خاک سے مر کر بھی ہم کو انس باقی ہے مزہ دامان مادر کا ہے اس مٹی کے دامن میں شاعر کہنا جا رہا ہے کہ اس قبر میں جا کر بھی اس کے مٹی میں ہوتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ میں ماں کے دامن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہوں کیونکہ اس سے بھی وہی انسیت ہمیں ہے اس مٹی سے بھی وہی انسیت ہے جیسا کہ ماں کے دامن سے انسیت ہے اگلا شیر ہے دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت میری مٹی سے بھی خوش ہوئے وفا آئے گی آج جس وقت مسلمانوں کو اس ملک گدار قرار دیا جا رہا ہے اس کے پیش نظر یہ شیر ہے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی علفت وطن کی جو محبت اور علفت ہے وہ دل سے زندگی میں مر کر بھی علفت ختم ہونے والی نہیں ہے یہاں تک کہ جب کوئی میرے قبر کی مٹی کو بھی سنے گا تو اس سے بھی وفا کی خوش ہوئے گی اگلا شیر ہے وطن کی پاس بانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے وطن کی پاس بانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے میں اپنے ملک کے خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں ہمیشہ تیار ہیں کہ وطن کی حفاظت ہم کریں گے لیکن اس ماحور میں بھی خاص طور سے اردو کے ساتھ ایک جانب دارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ نئی پالیسی میں اسے مادری زبان قرار دینے سے بھی انکار کے صورت پیش آ رہی ہے خاص طور سے بحار میں اسے اپشنل اور اختیاری مضامین قرار دیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت دیرے دیرے ختم کی جا رہی ہے آنکہ یہ زبان یہی پیدا ہوئی ہے یہی پرورش پائی ہے اور یہی اپنے عروج پہ ہے اور لوگ اس کو زوال کے طرف لے جانا چاہتے ہیں ہم عزم کریں کہ ہم اسے زوال نہیں ہونے دیں گے ہم اسے بولیں گے بھی لیکھیں گے بھی اور جہاں تک ہو سکے گا ہم اسے فیلائیں گے بھی کیونکہ اردو ایک مادری زبان ہے یہ ہمارے وطنی زبان ہے ہماری علاقائی زبان ہے ہماری مادری زبان ہے اتنے ہی پہ میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں آپ آگے سارے جہاں سے اچھا جو تعانی ہے جو ان غلد ہے اس سے لطف اندوز ہوئیے سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا سارے جہاں سے اچھا موسیقی 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 موسیقی